اوٹے پھانگے دی عظام تے سوڑنا میرے کنہ اندر بلان دی آماز نے بہن دیئے آپ نے فرمایا لیے تیرے کنہ جو عظام جان دیئے بلان دی آماز جان دیئے پھر مصد اندر آکے جماعت نہ نماز پڑھنا تیرے تے فرض ہو گیا ہے پہنچہ رہنی کیا اللہ نے بھی پہلے کیا کیا شی ہنگی ہیں دیوے دھر رہت کرنا نہیں نا نا میں لوگاں نوے کہا حدیث نال استحضار کر دیا مزاق کر دیا حدیث نال چیلنج کر دیا حدیث نال اپنی سنہ زوری دکھان دیا اللہ دی قسمے میں اپنی انہ بنادار کھانو بڑے بڑے دیم داران نوے کہا مزاق دے خلاف حدیث آ رہی ہے طبیعہ دے خلاف حدیث آ رہی ہے عمر اجاز نہیں دے رہی بڑاپا اجاز نہیں دے رہی ہے آپ نے بھرمایا محسندی ازام سننے پھر مزاق دے ہیں آکے تیرا نواز پڑھنا فرد وہمہ قربان جائما میرے پیغمبر دی حدیث کتنہ ہیاء کیتا ہے پیغمبر دی حدیث دا کتنے احترام کیتا ہے اگلی نماز دہ وقت ہویا اسام کو پہلے مزاق دے ہیں پیغمبر دی حدیث نال اےみں آپ پیار کیتا ہے میرے پیغمبر نے حضرت بلال دے گا اس نبی نے سے عبداللہ 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 مکدوم نو مسجد نبی دا محصر بنا سلام سلام فرما کیونکما فا ان آمنوا بمثل ما آمن تم بے ہی فقدر تلو و ان تولو فا انما ہم فی شقاب فاشا یا گفیدہم اللہ وہو ہو سمی علی علی علماء بیٹھے نے سوال کرلو جتو میرے پیغمبر جلوہ تو بھوق دے گئے لے نبی پاک نے جا بڑے مسلعد امام بڑایا ہے تیز سے سحاں پیغداللہ ابنے وقت عمر بڑایا ہے پہ جانو میرا نبی پاک سیرت نا کی تلکی آج دے نو جو آدھا سیرت نا کی تلکی گیڑا صبح اٹھ و لی اپنا بشتر چھڑ دا ہے جڑا رات اپنی مانوں کیا کے سوندھے اپنی بیویوں کیا کے سوندھے ملو ست بدی تو پہلے نہ اٹھانی میں ست بدی اٹھنے جڑا بندہ سورہ نکلم تو پہلے فجرتی نماز نہ پڑے صحیح و بخاری کتاب السلام کتاب التحجد نبیل اسلام نے فرمایا ہے جڑا سورہ نکلم تو پہلے پہلے فجرتی نماز نہیں پڑتا خبیس آدمی ہے اور اتنا پلید آدمی ہے کہ شیطانیوں نے ایک دھنج پہ شاپ کر کے انہوں جی پلید کر دیتا ہے جوان بیٹی فجرتیم نہیں اٹھ رہی اچھا اے تو نکی نہیں کہ مولانا صاحب چار شیر پڑھے بڑی مدلل تقریر کرنے دے کامیابی ہے کسی سوڑوں دے کامیابی ہے بھائی جان تقریر کرنا کامیابی نہیں تقریر سننا کامیابی نہیں تقریر تھا پتا دی ادھو لگنا ہے تو موزن نے کہہ رہا ہے جوان بچیاں فجر نہیں پاڑ لی ہیں جوان بچے فجر نہیں پاڑ عرب نے پدروں لڑوں پتر زندگی میرے پیغمبر اٹھان آئے کہنو نور میں اٹھا کے رابطیں سامنے جھکان آئے جہاں دنی تو سوری نکلے اٹھنے مات سمئی تو پیغمبر دی غلابتہ قدر کیتا ہے مات سمئی تو پیغمبر دی سیرتہ قدر کیتا ہے پیغمبر دی سیرتہ قدر کیتا ہے جس نبی نے عبداللہ ابن امی مکتون نے کیتا ہے سلام اللہ کنے ہوگا رہا ہے ساتھ ساتھ مراستلی ہوگئے کنے ہوگا رہا ہے ساتھ تم ہٹا پھٹا مہمان آئے جہاں نماز گئی محیند آئے جہاں نماز گئی تو آگرو اللہ سنو زندگی دی آخری نمات فجل بھی پانچ مات پڑھ کے چاڑ دی توفید تا آمین دنیا دا سب تو بڑا پیزنس مین ہو میر پردے باشی ہو میر پردے باشی ہو توجی ہو فرماو سیرتی معمول انبیاء سننے والو دنیا دا سب تو بڑا پیزنس مین ہو مقابلہ نہیں کر سکتا اگر آپ فرض تو پہلے فجر دیا تو سنتا آدھا کر لیں گا سبحان اللہ فرمایا فَإِن آمَنُو بِمِثْلِ مَا آمَنْ تُم بِهِ فَغَلِرْتَ دَوْ فَإِن تَوَلَّو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِتَاقْ حَسَا يَقْفِي قَهُمُ اللَّا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سبحان اللہ آئیے میں صحیح البخاری جو دعا کیا پڑھ کے سنانا چانا میرے اور دوڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ اللہ علیہ وسلم دے پیارے شیابی حضرت یبو رافر میں صحیح البخاری اندر نبیل اسلام دے پیارے شیابی انہیں اپنا مقام فروغت کرن دا ارادہ کی دا مقام اپنا بیچھڑ دا ارادہ کی دا انہوں مکام دا ریڈ لگی ہے پانچ سو درم پانچ سو درم دا مکام پہ عویت دا ہے حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ نو انہا دے ہم سائے میں انہا دے گوانٹینے حضرت سعاد کہہ لگے ابو رافر مکام میں نو بے ہی دے سیدنا بولا فیاں دینے سال پائچ سو درم دے ہو دے میں مکام کونوں دے دینا کیوں گے میرے مکام دا ریڈ پائچ سو رپیہ لگے ہیں حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ نے ابو رافر میں پانچ سو درم نہیں دے ساکتا میں تینوں چار سو درم دے آنگا دیکھو بھی توڑ توڑ کے دے آنگا کئی مہینے آنگا میں تینوں پہ مٹ کر آنگا حضرت ابو رافر فرما دے نے توڑ توڑ کی پیسے دے دیا جے سو درم کٹ دے دو چار سو درم دائی مکام رکلو کیوں نبیلہ السلام نے فرمایا سی کی تے مکام تے دکان میں چھوڑ تو پہلے ہم سائے نوں پوچھ لیا کرو جی ہم سائے آکوے تے ہم سائے نوں دے دیا کرو میرے ساتھ چار سو درم دائی مکام رکھ لے پاہے میرے مکام دا پار پانچ سو درم لگے چار سو درم دا رکھ لے ایک سو درم جڑے میں نبیل باگلی حدیث تے قربان کر دیتا ہے سوڑا فائن آمنوں پہ مثل ما آمن تم دے ہی فقد احتدو فائن تولو فائنما ہم فی شقاق فسا یا گفیقا ہم اللہ وہو السمیع العلیم سمسان 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 عزیز سو درم کی ٹھڑڑا ہے میں عزیز ربی علیہ السلام دیا دیتی خادر دین سلام دی خادر سو درم کی ٹھڑڑا ہے نیر پر دا مہنو نہیں پتا ساٹے اوتر ایک سو ایک کیس دے ایمان شاہدہ نمازی بھی ہے دیندار بھی ہے دیکھنے لیے اپنی سکی پیٹ دا ہاک نہیں دکھتا میں ایک عورت کر گیا عورت روحی جائے میں کہا بی بی کیوں رون نہیں ہے دی کرسہ میرا سکا پڑا مہنو ملن نہیں ہوں دا میں کہا بجا کی آنڈی کرسہ میرے پر کفر ہو گیا ہے میں کہا بی بی تیر کو کی کفر ہو گیا ہے آنڈی کرسہ پیوں مو مرید دا دا دنو تا سال ہو گیا ہے پرہا ہی چاہی دا 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 کابا سی اور وہ جدر وہ دے اکرچار دے کہتا پرہا میرا جڑا ہی صاحبہ لہاں ملنوں جے دے انہیں مو بڑا رہے ہیں یہ گو منو آدے ہاں جہ منو پرہا ہی سامیدی دا مرے کو ہی صاحبہ دی پہیکر جن جڑا پہندا ہک کھاندا ہے تی دا ہک کھاندا ہے میں ایس حوالے دے سکتری دا ذمہ دار تھاک ہواں تو پتر جے چوراں تو پتر جے انہیں میرے پیغمبر دی بلا گتہ جسن نہیں سمجھیا میرے پیغمبر دی بلا گتہ دی خوشی نہیں سمجھی میرے پیغمبر دی سیرت نو نہیں سمجھیا جیڑے عرب کے بے دین بدواں کافرنگی طرح پہلا جا ہاک مار کے بٹھا ہے چند دن پہلے ایک اور ٹیلی فون کر کے میں نوازی شاہد صاحب میرے نکاروں پندرہ سال ہو گئے نے میرا ویاہ پندرہ سال گزر گئے نے ایک مسئلہ دس ہو میرا نکار ٹھیک ہویا ہے میں کہا بی بی جیو پندرہ سال بات چکتا ہے آنڈی کار صاحب گالتے سروں میں کہا سڑھا ہو آنڈی کار صاحب ہوئی رہو کہ حسن آری یا گلانی جے ہوئی رہو اے لوگ جے لوگ ساٹھے دلہ جے کالک جے کی نبی پاک دی سیرت نے ملا کہ تیرا منہ بدلے ہیں آنڈی کاری صاحب پندرہ سال ہو گئے نے شاتینوں پندرہ سال تو میرا خامد الڈلارے لائی ہونا ہے آج دے دن تاکہ انہیں میرا حق میں ہی دیتا کہ جے تجھے نراز نہ ہو میں کوئی اورگار بھی کرا ساڑھا ربیل اسلام کی سیرت میں کی تلک ہے اسی سو دن میں کی چھڑنا ہے اسی دہا رفیق کی دن تو بعد سو ربیل نائم دے کہ ربی پاک کی سنت اتتل کروانے ہیں اسی دہا رفیق کی دن تو بعد مہنے تو بعد حق حلال دی کمائی جے کچھ حق پا کے نائم پندرہ سر پہ پیجار پہ سور پہ دے کے پیرام کرتے ہیں اللہ دے ربیلوں اللہ دے ربیلی میں صدقے جامعہ میں ماری جامعہ میں قربان جامعہ حرمتِ رسول پر جان بھی قربان ہے غلامیِ رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن اللہ دے ربیل پاک جی منو تو اڑا چیرہ چنگانی جے لگتا احمد پلے اور سور پیا دے کے کوئی سنت دا قدر کروانے دے نائم پہ بہت بڑا اعلامہ کہ نائموں کے انیفیت ہیار کا در ماہرہ لیکن اگل میں ضرور کرانگا میں نے نہیں پتا دین چے دھاڑی ہے کہ دھاڑی چے دین ہے میں نے نہیں پتا فرد ہے کہ سنت ہے کہ میں شائر اللہ لیکن اینی گل ضرور ہے جنہوں نے نبی پاک جی سنت دا قدر کروانا ہے قدیدہ جوابی سوچ گیا جنہوں نے رسول پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم نے چے دے تو ایٹی نفرت کیا ہوئے پہ جائے اگر ایک دھاڑی اتنا کو حسن جے فرد پیدا اے مانے والے ملکے بولو نبی پاک جی چے دے جنازہ میرا بھی اٹھ رہا ہے جنازہ مراز ہو گیا بولو نا جنازہ میرا بھی اٹھ رہا ہے جنازہ پہ جائے تو کفن جوڑا ہے نا چہرہ رشتہ دارہ میں تیرا چہرہ ہی لکھڑا ہے تے حوزے کوسر دے نبی پاک نے بھی تیرا چہرہ ہی لکھڑا ہے جی لیٹے چھے علاقے سنت دا قدر کرنا ہے اگر معاشرے بچھے علاقے ہیں کوری کم نے اسی سو دل کامز کا میر بورج نائی ہو جائے لبلہ گیڑا تیر کو سو بھیا دکھا دے آکر بلو کہ دعا کر دیو بلو کہ اللہ سانو موتو پہلے پہلے سرکار پاک برگا چیرہ پڑھا دی تو بھی کتاب را آمین فرمایا فَإِنْ آمَنُونِ مِثْلِ مَا آمَنْتُمْ لِهِ فَنَدِحْتَنُوْ فَإِنْ تَوَلَّهُ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاتٍ فَزَيَقْفِينَهُمْ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ نبی پاک کی صورت رو بنے نبی پاک کی صیرت رو بنے میں صحیح اور بخاری پڑھ کے سنانا میرے وردوارے پیرو مرشد امام علم بیاء جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کی دلشیہ بامنوں چندہ چاہیدہ جہاد واسدے چندہ چاہیدہ دین اسلام واسدے میر فریو توانو رابطہ واسدہ بخاری شریف دی حدیث توجہ وڑنا سننا شاید اللہ ہوا کسی بندیل کا تیر پیر دوے